اسلام علیکم سیر سوٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نے زندال تیانچ کی ہرڈ لائنز پر پولیس فورس کی برکنگ اور تھانوں کی امور میں مزید بہتری کے پیشے نظر سپروائزی افسران کے لیے جدید مونٹرنگ سسٹم کا آغاز کر دیا ڈی ای جی آئی ٹی وقاس نظیر نے ویڈیو لنک اجلاس میں سپروائزی افسران کو منیٹرنگ ڈیش بورٹ کی ورکنگ بارے اگاہ کیا ڈی ای جی آئی ٹی وقاس نظیر نے کہا کہ محکمہ پولیس منیٹرنگ سسٹم کا آغاز پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر چھے ازلاح سے کیا جا رہا ہے پائلٹ پروجیکٹ کیا آغاز قصور، ناروال، جھنگ، میاوالی، اکارا اور ڈیرہ غازی خان سے ہوگا ڈی پیورز اور ڈی ایس پیز منیٹرنگ ڈیش بورٹ سے اپنے متعلقہ تھانوں کے درچ بلا امور کی منیٹرنگ کر سکیں گے ایف آئی آر کا اندراج ہوتے ہی سپروائزی افسران کو منیٹرنگ ڈیش بورٹ پر الیٹ ظاہر ہو جائے گا منیٹرنگ ڈیش بورٹ کو پولیس سٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے منیٹرنگ ڈیش بورٹ کی بدولت سپروائزی افسران اپنے دفاتر میں بیٹھ کر تھانوں کے امور کی نگرانی کر سکیں گے ڈولفن سکارڈ اور ڈکیت آمنے سامنے وابڈا کمپلیکس کوٹ لخپت مقابلے کے بعد تین ڈاکو کی رفتار ایک فرار چار مسلح ڈاکو شہریوں کو گن پوائنٹ پر لوٹ رہے تھے ڈاکو نے دورانے وارداد مضاہمت پر شہری عرفان کو زخمی کر دیا ڈاکو نے شہری کے پاؤں پر فائر کیا راہگیر معمولی زخمی ہوا ڈولفن ٹیموں نے موسط جوابی حکمت عملی سے تین ڈاکووں کو زندہ گرفتار کر لیا ڈاکو کے قبضے سے چھینی گئی رقم موبائل فانس، موٹر سائیکل اور اسلحہ برامد گرفتار ہونے والے تینوں ڈاکو اتھانا کو لکپت پولیس کے حوالے ایس پی ڈولفن راشد حداد کا کہنا ہے کہ اب ہم ان ناس کے جانوں املاق کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے ڈولفن سکوائر کی ہوائی فائرنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پولیسی گجرپورا کے علاقے میں شادی کی تقریب بے شدید ہوائی فائرنگ ڈولفن سکوائر نے ہوائی فائرنگ کرنے والے چار ملزمان کو موقع پر دھر لیا ملزمان کے قبضے سے دو پسٹلز، گولیاں اور میکزینز برامد ملزمان کو تھانا گجرپورا کے حوالے کر دیا گیا ایس پی مورل ٹون دوست محمد کی ہدایت پر نصیر آباد پولیس کی کارروائی ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم رحمان نیازی نے مکہ کالونی بزار میں خوف و حرات پھلانے کے لیے ہوائی فائرنگ کی تھی ملزم کے قبضے سے اسلحہ برامت مقدمہ درج ایس پی مورل ٹون دوست محمد نے ایس اچو نصیر آباد اور ان کی ٹیم کو شاباش دی بہاول پر تھانا بگداد الجدید پولیس کی کارروائی سرکہ بل جبر کے مقدمے میں مطلوب مجرم اشتہاری چھ سال بعد گرفتار یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی 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 موسیقی